اور بہت بڑی خبر آپ کو میرٹ سے دینے جا رہے ہیں سپر ٹیک کمپنی پر لگا گراہکو کو ٹھگ نکارو کمپنی نے کیا گراہکو کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کاغذوں میں موجود درگپے کے حساب سے بہت کم نکلا ایکچور رفتہ شکایت کرنے پر کی گئی گراہک کے ساتھ مارپیٹ آپ کو پورا معاملہ بتا چیزے لیں رشیبال سنگھ 65 پرش نوازی گرام رچھوتی نے اپنے بیٹے پردیب کمان ناغر کے لیے سپر ٹیک سے شپلکز مال میرٹ میں دو ہزار بارہ میں ایک دکان لگ بگ سولہ لاکھ اٹالیس ہزار روپے میں خریدی تھی جس کا رقبہ کاغذوں میں ایک سو پیتالیس اسکوائر فیٹ پتائے گیا تھا جبکی پردیب کمان ناغر نے دکان کے کچھ کنسٹرکشن کارے کرایا تو موقع پر موجود مصری نے زمین کو ناپا تو رقبہ ایک سو نو اسکوائر فیٹ نکلا جبکی پردیب کمان ناغر کے پتا سے ایک سو پیتالیس اسکوائر فیٹ کی قیمت وصول کی گئی جس کو لے کر انہوں نے ایک کپتان صاحب کے یہاں ایس ایس پی کے یہاں اپلیکیشن لگائی لیکن وہ کامیابی نہیں ملی تو پیشنٹ ورسیہ رشیبال سنگھ نے اپنی لڑائی قانون کے مادیم سے لڑی جس کے بعد اب کوٹ نے سپر ٹیک کے خلاف ایف آئی آر دج کر دی ہے ایف آئی آر دج کرنے کے آدیش دیئے ہیں اور ایف آئی آر دج ہو چکی ہے جس سے آپ کو رشیبال سنگھ کو انصاف پلنے کی امید جگی ہے میرے نام پردیت کمار ناغر ہے میرے فادر کا نام ریسی پال سنگھ ناغر ہے ہم نے دلی روڈ پہ ایک سوپڑک سمال استید ہے جس میں ایم ایچ 134 نمبر شاپ کا ہے اس میں ایک دکان کھری دی تھی اور دکان کی قیمت 16,48,333 روپیے تھی جو کی ہم نے سوپر ٹیک کمپنی لیمٹیڈ کو پوری ادا کر دی ہے ادا کرنے کے بعد میں ہماری دکان کا انہوں نے نیوڈوز لیٹر بھی دے دیا پوزیشن لیٹر بھی ہمیں دے دیا ہمیں یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد میں ہم نے اپنی دکان میں لیور بھیج کے کچھ کاریہ کرانا چاہا اور ہاں ہماری لیور پہنچنے کے بعد انہوں نے کام کیا اور پھر لیور نے ہمیں بتایا کہ اس دکان کا ایریا آپ نے تو ہمیں 145 سکوائر فٹ بتایا ہے پھر ہم نے کہا 145 ہی ہے 145 کے ہی ہم نے پیسے دیئے ہیں لیکن انہوں نے ناپ تول کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ اس کی تو ایریا 109 سکوائر فٹ ہے پھر ہم نے وہاں جا کے اپنے آپ بھی جاج پڑھتال کی اور ہم نے دیکھا تو 109 سکوائر فٹ ہے پھر ہم نے اپنی بات وہاں سوپر ٹیک کے لوگوں سے رکھی مہویت روڑا جی سے بھی رکھی آر کے آر اوڑا جی سے بھی رکھی انہوں نے کئی بار ہمارا یہ کام ٹال دیا کہ آج ہم وہاں ہیں آج یہاں ہیں پھر سوپکس مول پہ ستھت تیناد سیوہ تیوہتیا اور رویش رویش کمار تیاغی جی جو کہ ہمارے پیسے واپس لوٹاؤ پھر انہوں نے نہ مجھے پیسے دیئے ہیں میرے ساتھ بتمی جی کری گالی گلوچ کری اور میرے ساتھ کافی بتمی جی کری پھر ہم نے اس کے بعد میں کپتان صاحب کے ہاں گئے اپنی شکایت درج کری اور کپتان صاحب کے ہاں شکایت درج کرنے کے بعد میں بھی ہمیں کچھ وہاں لاویゃ کسی طرح کا فائدہ ہمیں نہیں ملا نہ ہماری جرج پڑھتال ہوئی پھر اس کے بعد میں ہم کچھری گئے کچھری جانے کے بعد میں ہم وقیل صاحب سے ملے وقیل صاحب کو اپنی ساری آبیتی بتائی آبیتی بتانے کے بعد میں ہمارے وکیل صاحب نے پھر 153 میں مقدمہ ان کے خلاف قائم کرنا تو اب جس طرح سے ان کے خلاف F.I.R ہو گئی ہے تو کیا آپ کو انصاف مل پائے گا ایسا لگ رہا ہے امید ہے کہ انصاف ملے گا لیکن اب تو دیکھا جائے گا جیسے بھی ہوگا F.I.R تو ہماری ہوئی گئی ہے اور اب پولیس پرساسن چاہے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی اور F.I.R ہماری ہوئی گئی ہے ھا جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک ہم لڑتے رہے گے ھا amb ... 16m400.333 अبتالین पूरा रकمہ T.S.E.R mü ھا 143134 تو آپ کو اب سرکار سے کیا کہنا چاہیے بس ہم تو یہ کہنا چاہیں گے تہرے سال انہوں نے ہمارا پیسہ یوز میں لے لیا ہے ہمارا پیسہ وید بھی آج ہمیں ریفنڈ کر کے دے دے تہرے سال انہوں نے ہمارا پیسہ برت لیا ہے تہرے سال میں ہم سو پچاس بار ان کے ہام نے دھکے بکھائے ہیں پولیس پرساسن سے بھی شکایت کری ہے کپتان صاحب کے بھی ہاں شکایت کری ہے تب ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملا تب ہم اس کے بعد میں ہم کچھری میں جا کے ہم نے اپنی 156 کی ایف آئی آر ان کے خلاف کرانے کی کوشش کری ہے جس میں ہمیں کامیاں بھی مل گئی اب جیسا ہوگا دیکھا جائے گا کیس ہم لڑتے رہیں جب تک ہمیں کامیاں بھی نہیں ملے مکیز صاحب کب آپ نے اس نام لے پر کاری شروع کیا ہے میرا نام پرموت کمار ایڈوکیٹ ہے میرے پاس پردیف کمار ناغر آئے تھے اور ان کے پتا جی بھی آئے تھے تو کافی اس سمیں پریشانی میں تھے مجھے انہوں نے بتایا کہ پوری جیون کی جو جمع پونجی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے اس دکان میں انویسٹ کر دی اور جو ایڈیا باتایا تھا کمپنی نے جب وہاں کام کر آیا اس دکان میں تو وہ ایڈیا نہیں نکلا ایڈیا 109 سکوائر فٹ تھا جب ان سے اپنا ڈیمانڈ کی گئی کہ بھائی آپ یا تو ایڈیا ہمارا کمپلیٹ کر دیں یا پھر ہمارا پیسہ ریفن کر دیں کاروائی کرنے پر جان سے مارنے کی دھن کی دی اس کے بعد یہ لوگ میرے پاس آئے تب میں کورٹ میں گیا ہوں اسپیسل سیجیم صاحب کی کورٹ میں جا کے میں نے اپلیکیسن ان کے اخلاب تاکل کی ہے اور جس میں جو ہے اسپیسل سیجیم صاحب نے سارے فیکٹس اور تتھیوں کو دیکھتے ہوئے 156 کو سویکار کرتے ہوئے ایڈیا کا آدیس ان کے اخلاب کیا ہے اور یہ ایڈیا ہے میرے آپ میں جتنے بھی سپر ٹیک کمپنی لیمٹیڈ کے جو اس معاملے میں جمعہ دار رہے ہیں ان سبھی کے نام یہ ایڈیا درج کی گئی اس طرح کی فروڑ باجی بہت چل رہی ہے یہ تھگی ہو گئی ہے سو لے لاکر تاریس سیزار تین سو تیتیس کے میرے ایک لائنٹ کے اخلاب اس طرح کی تھگی کو روکنے کے لیے ایڈیا کیا جانا پولیس پرساسن اور جوڈیسری کا یہ جو میری جو سفلتہ ملی ہے مجھے امید ہے کہ آگے جب ہم مقدمہ لڑیں گے تو اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور ان لوگوں کو دنڈیت کیا جائے گا مانینی آئے لگے دوارا یہ تاپی وقت لگا ہے اس میں پہلے کپتان صاحب کے یہاں پروچ کیا انہوں نے کپتان صاحب کے یہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا اس کے بعد میں کوٹ کی سرن میں ہم لوگ گئے اور کوٹ کو ہم نے اوگت کریا کہ یہ اتنا گمبھیر معاملہ ہے اور اتنی ریپیٹیڈ اور اتنی ویل سیٹرڈ کمپنی ہونے کے باوجود بھی ہے اس طرح کی تھگی کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ یہ میرا کلائنٹ ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ ایل ایل بھی کر رہا ہے اور یہ لیگل فیڈ سے ہے اس کے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی جب ایسی تھگی ہو رہی ہے تو عام لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے اسی لیے میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا جو ایک لوگ پڑے وے بچے کے ساتھ لوگے کے ساتھ اس طرح سے ٹھگی کر سکتا وہ عام لوگوں کے ساتھ کیا کریں تو ان پہ نکیل کسا جانا بہت ضروری ہے پولیس پرساسن اور جو ڈیسری سے یہی امید ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر نکیل کسی جائے رجل لگ بہت تیرہ سال بہت بڑا سمیہ ہوتا ہے آدمی کے لیے ایک بہت بڑا ایماؤنٹ ہے جو ان کے پاپا نے اس میں انویسٹ کیا ہے تو اب کیا کہنا چاہیں گے ریالیٹی یہ ہے کہ ان کے پیتا جی نے اپنے جیون برکی جمع پونجی اس معاملے پہ لگا لیا اور تیرہ سال سے وہ پیسہ سپر ٹیک کمپنی جو ہے وہ پرتری ہے اس کے باوجود جو چیز کھری دی تھی وہ ایز ایز نہیں دی اس میں انہوں نے دھوکہ دڑی کر لی اتنا ہونے کے باوجود جب اس طرح سے کسی آدمی کو پریشان کیا جائے گا تو اس کے لیے مانے نیایالے بیٹھے ہیں مانے نیایالے میں ہم لوگ گئے ہیں وہاں ہمیں پہلی سپلتہ مل گئے ہیں اس کے باہد ہم ان کے خلاب یہاں ایویڈینس کریں گے یہاں ایویڈینس دیں گے جو مارپیٹ اور میرے کلائنٹ کے ساتھ گالی گلو چان سے مارنے کی دھمکی دی ہے جو پیسہ انہوں نے ہڈپ لیا ہے اس کے باوت ہم یہاں ایویڈینس دیں گے اور ان لوگوں کو دنڈت کرائیں گے اور مانے نیایالے سے پوری امید ہے کہ ہمیں نیایے ملے گا آپ سے بات کریں سمیں لگ گیا آپ کا بہت بڑا انویسمنٹ ہے پیسہ لگا ہے جب آدمی ایک بہت بڑا پیسہ لگا دیتا ہے اس کی بہت زیادہ امید بڑھ جاتی ہے کہ کاروبار چلے گا اور نہ تو کاروبار چل رہا ہے نہ وہ پیسہ کہیں سے ریٹن ہو رہا ہے تو ایسے میں کیا لگتا تھا آپ کو ایسے میں بس امید ہی لگا کے بیٹھے ہیں اور کیا لگتا ہوگا وہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے پیسے ملیں گے یا وہاں سے ملیں گے پولیس پرساسم دلائے گی نہیں دلائے گی تو نیایے لے دلائے گی اسی امید میں بیٹھے ہیں اور نیایے لے کی شروعات ہماری ہو چکی ہے تو تہرہ سال کے بعد آپ کی اپ آئی آر چارج ہوئی ہے تو کہاں تک امید ہے آپ کو کہ آپ کو نہیں مجھے تو پوری امید ہے جی ہمارے تہرے جو ہم نے تہرے سال میں ہم نے پاپڑ بھی لے اس کے ہمیں سوڑے لاکھ اٹھالیس ازار تین سو تیتریس میں بھی آج کے ہمیں نیایے لے میں اس میں سفلتہ ملے گی ہمیں پیسے ملیں گی کیوں کہ پیسے کسی حرام مہت میں نہیں تھے نہ دو نمبر کے کام تھے میرے فادر کسان آدمی ہے اور کسان آدمی کیسے کم آتا ہے تو سبھی کو پتا ہے انہوں نے محنت کر کے میرے لئے ایک زباس آئے کے لئے کام جوڑا تھا یہ لاکھے دنڈوں کی لڑائی تو جی ہے نہیں یہ تو کوٹ کی لڑائی ہے کوٹ کے طریقے سے لڑی جائے گی اور نہ کوٹ کے نظر میں کوئی چھوٹا بڑا ہے جیسے لڑی جائے گی لڑی جائے گی وہ بھی آتے رہیں گے ہم بھی آتے رہیں گے نیایے لے کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نیایے لے سے ہم اپنی لڑائی پوری لڑیں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساکشے جو ہیں ہمارے پاس پورے ہمارےですか ہیں ہندیڑ پرسند جیتے ہیں پورے ہمارے پاس جو بھی ہم نے انہیں payment دیا ہے سب کی ہمارے پاس receiving ہے bank statement ہے اور جو انہوں نے ہم سے پرابت کیا ہے انہوں نے بھی receiving ہم نے واپس دی ہے ان کی سارے اسٹاف کی اور executive manager کی receiving ہمارے پاس ایک ایک چیز کی ہمارے پاس ہمیں پوری امید ہے ہمیں نیایے میں اس میں کامیابی پہتے ہیں